السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید ندیم ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سراجی نولیج ویڈیو سرو کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پیس کرے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیبی کے سن آپ تک پہنچ جائے دوستو یہ بات تو ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں یعنی کچھ لمبے ہیں کچھ قد کے چھوٹے ہیں لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ دنیا کے جو ابھی کے انسان ہیں ان سے پہلے جو گزر چکے انسان ان کے قد بہت زیادہ لمبے ہوا کرتے تھے لیکن اگر بات کرے کہ دنیا کے سب سے زیادہ لمبا انسان کون ہے تاریخ کا سب سے زیادہ لمبا انسان کون ہے تو ایک ہی سخص کا نام آئے گا وہ ہے عوز بن انک تو اس کے متعلق کچھ سوال ہیں اس کے جوابات آج میں تم کو دوں گا عوز بن انک کون تھا عوز بن انک اس کے باپ کا نام راسحان تھا اور اس کی ماں کا نام انک تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی صاحبزادی تھی عوز اپنی ماں کے نام سے مشہور ہوا عوز بن انک حضرت آدم علیہ السلام کی حیاتی میں پیدا ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک رہا اب عوز کا قد کتنا لمبا تھا اور اس کا جسم کتنا چوڑا تھا اس کے متعلق یہ آیا ہے کہ عوز بن انک کا قد 333 گز لمبا تھا اور اس کا جسم کی چوڑائی 30 گز تھی ایک قول کے مطابق اس کے قد کی لمبائی 3330 گز تھی اور ایک قول کے مطابق 1330 گز تھی عوز بن انک کی لمبائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عوز بن انک کی ہر ایک انگلی کی لمبائی یعنی اس کی انگلی کی لمبائی تین گز تھی اور چوڑائی دو گز اس کی انگلیوں کے اندر دو دو ناخن تھے اور اس کے ناخن نیایتی تیز دار والے ناخن تھے عوض بن انک اب جاہر سی بات ہے اتنا لمبا چوڑا اگر انسان ہے تو اس کا خانے پینے کا کیا حال رہا ہوگا تو عوض بن انک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خانہ سمندر سے بڑی بڑی مچھلیوں کو پکل لیتا تھا یعنی بہت بڑی ویل مچھلیوں کو سمندر سے پکڑ کے سورج کی تپس میں سیکھ سیکھ کر وہ خانہ کھاتا تھا اور طوفان نو یعنی حضرت نو علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا اس کی لمبائی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نو علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو طوفان آیا تھا تو اس طوفان کی وجہ سے پوری دنیا ڈوب گئی تھی یعنی طوفان کا حال یہ تھا کہ جو اونچے اونچے پہاڑ تھے ان سے بھی چالیس گز اونچا پانی گیا تھا تو وہ پانی عوض بن انک کے گھٹنے تک بھی نہیں پہنچا تھا اور ابن جھریر کہتے ہیں کہ عوض بن انک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح قتل کیا کہ آپ کے ہاتھ میں دس ہاتھ لمبا حاسا تھا اور آپ نے عصہ مبارک کا لمبائی دس ہاتھ اور آپ کی بھی لمبائی دس ہاتھ تھی اور آپ دس ہاتھ زمین سے اچھل کر عوض کو اس طرح سے عصہ مارا کہ اتنی یعنی کن ملا کے تیس گز دس ہاتھ کا عصہ دس ہاتھ کے خود اور دس ہاتھ آپ زمین سے اچھل کر جب اس کو عصہ مارا تو وہ عصہ عوض کے ٹکھنے پہ لگا اور اسی وقت وہ مر گیا یہ بات تو عقل کے خلاف ہے کیونکہ اس طرح تو اتنا بڑا انسان نہیں مر سکتا لیکن یہ ماننا پڑے گا کیونکہ وہ نبی کی مار تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مار تھی تو آپ نے ایک ہی عصے میں اس کے ٹکھنے پہ جب اس کو عصے کے ضرب دیا تو اسی وقت وہ مر گیا عوض بن انک کے مر جانے کے بعد اتنا لمبا چوڑا اگر انسان تھا اس کے مر جانے کے بعد اس کے پاؤں کی ہڈی سے دریائے نیل پر ایک پل بنایا گیا جس پر سال بر تک اہل نیل آتے جاتے رہے اور عوض کے متعلق آف کہتے ہیں کہ اس کا تخت تین سو گز کا تھا یعنی جس پہ وہ بیٹھا کرتا تھا وہ صرف تین سو گز کا تھا اور عوض بن انک کے عمر تین ہزار سال ہوئی اور دوسروں کے کول کے مطابق تین ہزار سال چھے سو سال ہوئی اس کی عمر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرے کمین کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے ملتے ہیں اگلی نولیج کے ساتھ السلام علیکم